بادشاہ آج تم نے مجھے بچایا کیوں بادشاہ اپنا حساب پورا کیے بغیر کسی کو مرنے نہیں دیتا شطرگند سنہا اور دھرمیندر کی دوستی سے سب ہی واقف ہیں شطروجی ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں دھرمیندر فلم انڈسٹری کے سب سے خاص دوستوں میں شمار کرتے ہیں سال 1979 میں آئی فلم پیار ہی پیار میں شطروجی نے پہلی دفعہ دھرمیندر جی کے ساتھ کام کیا تھا اس کے بعد سے اب تک دھرمیندر اور شطرگند سنہا جانے کتنے ہی فلموں میں ساتھ نظر آ چکے ہیں جب پیار ہی پیار فلم بن رہی تھی تب دھرمیندر فلم انڈسٹری کے بہت بڑے اسٹار تھے اور شطرگند سنہا ایک نیو کمر تھے اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران دھرمیندر صاحب نے کچھ ایسا کیا تھا کہ شطرگند سنہا ان کے قائل ہو گئے تھے اور تب ہی سے وہ دھرمیندر جی کی بہت عزت کرتے ہیں کہ دو جہان کے مالک نے وہ طاقتات تک کسی کو نہیں بخشی جو ہم سے چیز چھین کر حضم کر جائے شطرگند سنہا اور دھرمیندر کا رشتہ کیسا ہے اس کے بارے میں خود شطر جی نے ایک انٹریویو میں بتایا تھا اور یہ انٹریویو انہوں نے دھرمیندر جی کی بائیوگرافی لکھنے والے لکھک راجی ویجیکر کو دیا تھا اور شطر جی کے اسی انٹریویو کو ہم نے اپنے شبدوں میں کہنے کا پریاس کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو قصہ ٹی وی کی یہ پیشکش پسند آئے گی اس انٹریویو کو شروع کرتے ہوئے شطرگند سنہا کہتے ہیں پیار ہی پیار میں ایک چھوٹا سا سین تھا جس کی شوٹنگ کے دوران میری اور دھرم جی کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی پران اوائی جنتی مالا کو بلیک میل کرتے ہیں اور میں پران کو بلیک میل کرتا ہوں اس سین میں مجھے رسیوں سے باندھ کر میرا موں بھی کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے وہ شوٹ جب کمپلیٹ ہوا تو فلم یونٹ کے لوگ میرے ہاتھ پیر کھولنا بھول گئے اس وقت دھرمیندر جی کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے کریو میمبر سے پوچھا کہ اس بچے کو کیوں ایسے ہی بندہ ہوا چھوڑو دیا ہے کون تھا تب میں وہ ایک بہت بڑے اشٹار تھے اور میں پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا اس پوری فلم میں میرا کچھ ہی منٹو کا رول تھا تب شاید دھرم جی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں بھی بڑا اشٹار بنوں گا مگر اس دن دھرم جی نے مجھ جیسے ایک نئے اور معمولی سے لڑکے کو بھی نوٹس کیا یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ویسے یہ دھرم جی سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی ایک دفعہ وہ دیوین ورما جی کے ساتھ پونے فلم انسٹیوٹ میں ہم سٹوڈنٹس سے ملنے آئے تھے وہ دیکھنے میں بہت شاندار لگ رہے تھے اور مجھے ان کے بال بہت اچھے لگ رہے تھے جب مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے بچوں جیسے سوال کیا میں نے پوچھا کی آپ بالوں میں کون سا تیل لگاتے ہیں انہوں نے جواب دیا کی میں بالوں میں تیل نہیں لگاتا ہوں اس وقت ہم یہ سنتے تھے کی سبھی فلم سٹارس سنڈے کو گھوڑوں کی ریس دیکھنے جاتے ہیں میں نے دھرم جی سے اگلا سوال یہی پوچھا کی آپ سنڈے کو ریس کورس جاتے ہیں اس وقت مجھے لگا کہ میں کیسے بیوکوفی بھرے سوال پوچھ رہا ہوں لیکن میں ان کی پرسنلیٹی کا فین بھی ہو گیا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک دن بہت مشہور ہو جاؤں گا اور مجھے دھرمیندر کے ساتھ اتنی ساری فلموں میں کام کرنے کا موقع ملے گا میں وینود خنہ جی، کبیر بیدی اور دھرم جی کا بہت بڑا فین ہوں ان سبھی نے ہمیشہ میری آواز کی تعریف کی ہے اور میں ان تینوں سے بڑا انسپائر تھا خاص طور پر دھرم جی کی پرسنلیٹی سے دھرم جی اتنی سادگی سے رہتے ہیں کی اس وقت تو کبھی کبھی میں خود ہی خود کو چونٹی کاٹ کر دیکھتا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں دھرم جی کے ساتھ بیٹھا ہوں بلیک میل فلم کی شوٹنگ کے وقت دھرمیندر اکثر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی علی باغ لے جاتے تھے میں اس فلم میں ویلن تھا اس دوران ہم بہت باتیں کرتے تھے لگ بھگ ہر ٹوپک پر ہماری باتیں ہوتی تھیں کبھی جب ہمیں وہیں رکنا پڑ جاتا تھا تو ہم دونوں ساتھ میں ہی ایوننگ ووک پر جاتے تھے وہ ہمیشہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے تھے کچھ لوگوں نے ہم لوگوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی تھی لیکن دھرمیندر جی نے کبھی ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا ہماری فلم دوست جب سپر ہٹ ہو گئی تو کچھ لوگوں نے دھرمیندر جی سے کہا کہ فلم کی سکسس کا سارا کریڈٹ تو شترگن سنہ لے گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں وہ میرے چھوٹے بھائی جیسا ہی ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے بھائی کی طرح پیار دیا مجھے سرہا پر میرے لیے تو وہ ہمیشہ سب سے بڑے شٹار رہے ہیں دھرمیندر کبھی بھی سکرپٹ میں انٹرفیئر نہیں کرتے میں ان سے کافی جونئر ہوں لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب میں ان کے جتنی ہی فیس لیتا تھا اور دھرمیندر کو بھی یہ پتا تھا لیکن انہیں کبھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا میں ان کے ساتھ خوب مستی مزاک کرتا تھا ان کے ساتھ پرینکس کرتا تھا اور انہیں بھی میرا یہ سب کرنا اچھا لگتا تھا وہ میرے سینس آف ہیومر کو بہت پسند کرتے تھے دھرمیندر جی اور میرے رشتوں میں تھوڑی بہت کڑواہٹ تب آئی تھی جب ایک دفعہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی پوری فلم انڈیسٹری مجھے دیکھنے آئی تھی لیکن دھرمیندر نہیں آئے اس وقت کچھ لوگوں نے مجھے ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی مجھے بھی تھوڑا برا لگا تھا مگر بعد میں مجھے پتا چلا کی دھرمیندر کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے کافی اپسٹ تھے اور کناڑا چلے گئے تھے میں نے اور دھرم جی نے کئی ساری فلموں میں ساتھ کام کیا ہے دوربھاگیوش دوست کے بعد ہماری بہت زیادہ فلمیں سفل نہیں ہوئی حالانکہ 1987 میں آئی ہماری تین فلمیں لوہا، آگھی آگ اور انسانیت کے دشمن بڑھیاں چلی تھی کل ملا کر دھرمیندر ایک شاندار انسان ہے بہت پیارے انسان ہے اور بہت زندہ دل شکشیت کے مالک ہے